میاں والی خاص طور پر چلتی رہتی ہے تو اکثر بلکہ اکثر نہیں دیکھتے ہیں عورتیں بھی دیکھتے ہیں بچے بھی دیکھتے ہیں تو یہ ڈسکس کرنا اگر چھوڑ دیں تو زیادہ دیتر نہیں ہے کیار ان کو کہیں مدرسوں میں مفتیوں والے کام چھوڑ دیں لیکن وہ عورتوں کو تو نہیں اتنا پتہ چلتا تھا عورتیں جتنا انسکیور فیل کر رہی ہیں اس دن سے جس دن سے مفتی عزیز کی ویڈیو باہر آئی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسوں میں نہیں بھیجیں گے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کے اگر بچے ہیں نا اور بیوی بھی ہے تو ذرا اس سے پوچھیں اور آپ کہیں کہ نہیں مفتی عزیز ہار جگہ تو نہیں ہوتا یہ ہمارے مفتی صاحب تو بہت اچھے ہیں میں اپنا بچہ مدرسے میں داخل کران لگا چمڑی نا تو اڈی زنانی تو اڈی لا دے یہ بات ہم ریپیٹ کیوں کرتے ہیں بار بار تاکہ آپ کو یہ چیز ہائی لائٹ ہو دوسرا چلیں میں آپ کی بات مان لیتا ہوں قائل ہوں ٹائم کیامت تک جائے تک کہ عثمانی صاحب اس واقعے کو غلط کہہ دے اور کہ یہ انتہائی حیات سوز واقع ہے ہمارے بزرگوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اس طرح کے خواب لکھ کے اور بنداری میں یہ جو ساتھ لٹا کے ہاتھ پھیرتے تھے لوگوں کے سامنے اور وہ دوسرا چیختہ تھا میاں یہ کر رہے ہو یہ بہت بغیرتی والا کام ہے جو انہوں نے کی ہے انجینئر صاحب میں اپنے بزرگوں کے بیاب پہ آپ سے معافی مانگتا ہوں اسی کے وجہ سے ہمارے چھوٹے مفتیوں کو کام ڈالنے کا موقع مل گیا کہ ہمارے بڑوں نے کام ڈالا ہے لو جی سرکار میں نہ آندہ اس کا ذکر کروں گا اس سے بڑی بات کر رہا ہوں میں پرانی ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کر دوں گا ٹائم کیامت تک جائے ٹائم کیامت تک کروا لیں گے آپ اور اگر آپ نہ کروا سکے تو میں دو مانے اس کے لوں گا لیکن یہ بہت ہیوی مانا ہوگا چلیں میں اس نے اظان رکھتا ہوں دوسرا معنی ہے کہ یہ اپنے بزرگوں کی غلطیوں کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے سرکار اگر آپ اپنے بزرگوں کی غلطیوں کو نہیں مانیں گے تو آپ کے بزرگ تو گمراکن عقیدے پھیلا کے گئے امت میں تو میرے پاس پھر کون سا چارہ ہے جس کے ذریعے میں بھولی بالی امت کو یہ بتاؤں کہ بزرگوں کو چھوڑو قرآن و سنت پہ آؤ تو میرے ہاتھ تو پھر یہ ایسی بندوق آ گئی ہے کہ میں کہوں گا اچھا یہ بزرگ جنہوں نے اپنے ناموں کے قلبیں پڑھائے یہ بزرگ جو دوسرے بزرگوں کو لٹاتے تھے اس کے یہ تو یہ انجینئر ڈاکٹرن ہے یہ میرے پاس ایک مدری وائرس ہے یا مدری ویکسین ہے تو یہ ویکسین تو مجھ سے نہ چھینے آپ باوی بھی نہ مانگیں اور ہم سے ڈیمانڈ بھی کریں ٹھیک ہے جی آپ جائیں لیکن وہ بیٹری نہیں دیتے جس طرح آپ ماشاء اللہ کرتے ہیں وہ تو ہمیں پاس آنے میں نہیں دیتے نہیں آپ چلے نہیں سیکیورٹی آپ چیکنگ کروا کے چلے نہیں وہ پھر واپس نینہ آئیں گے ہم اچھا چلے اس طرح کر لیں آپ ویڈیو میں وی لاغ بنا کے ان کے سامنے مقدمہ رکھ لیں انہیں کہیں جی آپ جواب دے دیں وہ ویڈیو میں جواب دے دیں گے آپ نے تو کیا ہی دیا مقدمہ تو رکھی دیا چلے میں نے تو رکھ دیا آپ کو بھی ہم دردی ہے ظاہر ہے آپ کو جو لوگ یہ مشورے دے رہے ہیں آپ کو جو اسلامی بھائی یہ مشورے دیتے ہیں ان کا دل دکھتا ہے نا اپنے بزرگوں کا میاں میاں کے ذکر سے انہیں کہیں کہ اپنے بزرگوں کی بیستی ہونے سے بچا لو تم جا کے بات کر لو جو ان کے ڈیفینڈر ہیں وہ بھی نہیں وہاں تک جا سکتے چلے ان سے رابطہ کر لیں جو ان کے پرائیویٹ کمروں میں جاتے ہیں ان کے شگید ان کے پاس ان سے رابطہ کر کے کوئی پیغام بچا دیں کوئی طریقہ تھی ہے نا پیغام بچانے تھا سکولوں کو آپ نے چھوڑ دیا سکولوں کو کہہ دیا ہاں جی پتا ہے پتا ہے اے کچھ پھر بھی نہیں ہوندہ سکول اے کچھ نہیں ہوندہ جو مدرسے ہی چھوندہ ہے ہاں انجنی ہوندہ نہیں سکولوں میں اس پیمانے پر نہیں ہوتا انٹینسٹی دیکھیں سکولوں میں تو میں نے بتا دیا نا سکول یہ نہ آپ کریں کہ آپ کیڑی مار کے تو آتھی کے برابر کر لیں جس کا جتنا ریشو پروپورشن ہے ہم اتنا دیں گے وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا یہاں پہ کہ اگر سکولوں میں بھی مدرسوں والا سسٹم ہوتا نا کہ شام کے وقت استاد اور بچے اس سکول میں کٹھے رہتے ہوتے تو ادھر بھی یہی کچھ ہوتا لیکن چونکہ الحمدللہ سکولوں میں بورڈنگ سسٹم بہت کام ہے مدرسے تو ساری بورڈنگ ہیں اور حیران کن بات یہ ہمارے جس بچے کے ساتھ یہ ہوا وہ تو بورڈر بھی نہیں تھا وہ تو روزانہ واپس آتا تھا ٹھیک ہے آپ ذرا ریشو پروپورشن کیلکولیٹ کریں کہ سکولوں میں تو آپ بھی پڑے ہوئے ہو یار ہمارے بچے بھی پڑھ رہے ہیں ہمیں بھی پتا ہے بچے کے تو فیس ریڈنگ بتا دیتی ہے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے تو کتنے بچوں کے یہ واقعات ہیں جو معاشرے میں نکلتے ہیں اگر آپ کہیں یہ دبایا جاتے ہیں دبانے والے کون ہوتے ہیں ماں باب ہوتے ہیں کون ماں باب کہتا ہے میں اس واقعے کو دباؤں گا اگر دبانے والے ہوں تو مدرسہ کے واقعات بھی دبا لیں نہیں دباتے ایسا نہیں ہوتا جو جرم جہاں پہ ہو رہا ہے جس لیول کا وہ بڑے لیول کا ہے جو چھوٹے لیول کا ہے وہ چھوٹے لیول پہ میں نے کلین چٹ کسی کو بھی نہیں دیا ہے لیکن جو بڑے لیول کا جرم ہے کہہ دیا یا اور کیا ہے جس سے آپ کی کامپے ٹانگتی ہیں میں نے تو ان کا بھی ذکر کر لیا کیونکہ مجھے لوگوں کا نگڑی یہ جناب آپ سنگل آؤٹ کر دیتے ہیں میں نے سب کا ذکر کیا ہے لیکن بارال بزرگانے دین دا پہلا نمبر ہے ان کی شان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا ما شاء اللہ وہ جس لیول پہ ہوتے ہیں آپ کو پتہ نا عالم کی تو ایک علیہ ماہ کی تو ایک اپنی شان ہوتی ہے عام آدمی کب ان کے لیول پہ پہنچ سکتا اس معاملے بھی ان کی شان بلاند ہے انورٹڈ کاماس ہاں دی اور چھوڑ دو نا سرکار چھوڑ دو یار بات ختم ہوگی نا نہ لکیر پٹو دوبارہ دوبارہ نہ نگل کرو میں نے جنرل کر دی نا سرکار میں نے کر دی نا نہ کرو نہ چپو دے پیچھے میرے بھائی میں نے کر دی نا میں نے جائز کہا دیا میرے لدے تاج اگڑو گا جو میں کہا کہ سکولیں جائز ہے تو اسی جتنا مرضی پٹ سیابا پاؤ مولوینوں دے کلین چیٹ نہیں ملنی پتر تو کیوں فیل ہویا اببا جی تو اٹھے دوست دا منڈا بھی فیل ہوگا وہ پائی ہوتے فیل ہوگا تیرہ ڈا فیل ہویا معاونی ہونا تو اسی سارے سکولیں ثابت بھی کر دیو مفتی پھر بھی معاونی ہونا ہے جرم ہونا نہ بڑا ہے کیوں کیوں اس لیے کہ مفتی کسٹوڈین ہے دین کا سکول کے ٹیچر کسٹوڈین نہیں ہیں دین کے ہاں جی 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 شیطان دے آلہکار مفتی بڑھے انہیں وہ تو کہنے دے نا علم دین نہیں نہیں وہ کہتے ہیں علم دین آنے سے آپ شیطان کا مقابلہ کر سکتے ہیں یہ دنیاوی ٹیچر تو دنیا دار ہیں یہ تو شیطان کے ہتھے چڑھے میں ہیں اگر دیندار شیطان کے ہتھے چڑھاوا ہے دنیا دار چڑھے تو چھوٹی بات ہے اصل مسئلہ دیندار کا چڑھنا ہے اور سرکار چھڑ دو